سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا پہلا باب چلو چلیں سکول صفحہ ایک آئیے کچھ بچوں سے ملاقات کریں اور دیکھیں یہ سکول کس طرح پہنچتے ہیں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے باس کا پل اس تصویر میں باس کا ایک پل ہے اس کے بارے میں بچے کہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بے تہاشا بارش ہوتی ہے بارش کے بعد کبھی کبھی گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں سکول جانے سے نہیں روک سکتا ہم ایک ہاتھ میں اپنی کتابیں اٹھاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے باس پکڑتے ہیں ہم جلدی سے باس اور رسی سے بنا پل پار کر لیتے ہیں چلو کر کے دیکھیں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ بچے اینٹوں پر چل رہے ہیں چند اینٹیں جمع کریں ان کو زمین پر ایک لائن میں بچھا دیں انہی پر چلنے کی کوشش کریں کیا یہ آسان ہے چار یا پانچ باسوں کی بلیوں کو ایک ساتھ باندھ دیں ایک چھوٹا سا پل بنائیے اپنے استاد کی مدد لیں اب اپنے پل پر چلنا شروع کرو کیسا محسوس کر رہے ہو کیا تم نیچے گرے اگر تم اسی طرح کئی مرتبہ چلے تو یقیناً آسانی سے مہارت حاصل کر لوگے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس پل پر ننگے پاؤں چلنا آسان ہوگا یا جوتے یا چپل پہن کر اور کیوں یہاں لداخ کی ایک تصویر دی گئی ہے لداخ کے بچے کہتے ہیں ہر روز صبح سکول پہنچنے کے لیے ہمیں دریا پار کرنا پڑتا ہے دریا چوڑا اور گہرا ہے ایک مضبوط لوہے کی رسی دریا کے دونوں کناروں پر نہایت مضبوطی سے درختوں اور چٹانوں سے بندھی ہوتی ہے اس رسی سے ایک ٹرولی یعنی لکڑی سے بنا ہوا ایک کھلا صندوق زنجیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے چار یا پانچ افراد اس ٹرولی میں بیق وقت بیٹھ سکتے ہیں پھرکی کی مدد سے ٹرولی رسی کے اوپر حرکت کرتی ہے ہم بہت کم وقت میں دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں کر کے دیکھیں یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں ایک میں ایک بچہ بنا پھرکی کی مدد کے کوئے سے پانی نکال رہا ہے دوسرے میں ایک بچہ پھرکی کی مدد سے کوئے سے پانی نکال رہا ہے کیا تم ان دونوں میں فرق کو واضح کر سکتے ہو چیزوں کو اٹھانے کے لیے پھرکی کا استعمال کرنے سے سہولت ہوگی یا بغیر پھرکی کے استعمال سے ذرا سوچو کہاں کہاں تم نے پھرکی کا استعمال ہوتے ہوئے جانا ہے فہرست مرتب کرو تم بھی چرخی یا خالی دھاگے کی ریل سے پھرکی بنا کر کچھ سامان اٹھانے کی کوشش کرو صفحہ تین یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس میں سیمنٹ کا ایک پل ہے اور پل پر کچھ لوگ ہیں بچے کہتے ہیں ہمیں اکثر آبی خطوں کو عبور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لہٰذا ہم پلوں کا استعمال کرتے ہیں یہ سیمنٹ اینٹوں اور لوہے کے سریوں سے تعمیر کیے جاتے ہیں پل پر چڑھنے اور اترنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں سوالات یہ پل بانس کے پل سے کس طرح مختلف ہے آپ کے خیال سے کتنے افراد ایک وقت میں اس پل کو پار کر سکتے ہیں تم نے جانا کہ کس طرح بچے مختلف قسم کے پلوں اور مختلف ناہموار راستوں اور ندیوں کو پار کر کے سکول پہنچتے ہیں اگر تمہیں موقع ملے تو تم کون سے پل سے جانا پسند کروگے اور کیوں کیا تمہیں اپنے سکول جاتے وقت کوئی پل پار کرنا پڑتا ہے اگر ہاں تو وہ کس طرح کا پل ہے اپنے نانا نانی دادا دادی سے معلوم کرو کہ جب وہ چھوٹے تھے تو اس زمانے میں کس قسم کے پل ہوا کرتے تھے صفحہ چار کیا تمہارے گھر کے پاس کوئی پل ہے پل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں پل کہا ہے پانی پر کسی سڑک پر پہاڑوں کے درمیان یا اور کہیں کون کون لوگ پل کا استعمال کرتے ہیں کیا اسے پیدل چلنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں یا یہ گاڑیوں اور جانوروں کے استعمال میں بھی آتا ہے پل پرانا ہے یا نیا معلوم کریں کہ اس پل کی تعمیر میں کیا کیا سامان استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ کی فہرست تیار کریں اپنی کاپی میں پل کی تصویر بنائیے ریل گاڑی دوسری گاڑیوں جانوروں اور پل کو پار کرنے والے لوگوں کی تصویریں بنانا مت بھولیے تصور کرو کہ اگر وہاں پل نہ ہوتا تو کیا کیا دشواریاں پیش آتیں بچے اور کس کس طرح سے سکول جاتے ہیں آؤ معلوم کریں یہاں کیرلا کی ایک تصویر دی گئی ہے واللم کیرل کے کچھ علاقوں میں ہم لوگ واللم یعنی لکڑی سے بنی چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر سکول پہنچتے ہیں صفحہ پانچ کیا تم نے کچھ اور قسم کی کشتیوں کے بارے میں بھی سنا ہے پانی کو پار کرنے کے لیے اور کیا کیا طریقے استعمال ہو سکتے ہیں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں اونٹ گاڑی دکھائی گئی ہے یہ راجستان کے بارے میں ہے راجستان کے بچے کہتے ہیں ہم لوگ ریگستان میں رہتے ہیں چاروں طرف ریت ہی ریت ہے دن میں یہ خوب گرم ہو جاتی ہے ہم ایک اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر سکول پہنچتے ہیں کیا تم کبھی اونٹ گاڑی یا گھوڑا گاڑی میں سوار ہوئے ہو کہاں کیا تم خود سوار ہوئے تھے یا کسی نے تمہاری مدد کی تھی اونٹ گاڑی کی سواری تمہیں کیسی لگی اپنی جماعت کے ساتھیوں کو بھی اپنے تجربے کے بارے میں بتاؤ یہاں ایک اور تصویر دی گئی ہے جو کہ میدانی علاقوں میں گاؤں کی ہے اس میں ایک بیلگاڑی دکھائی گئی ہے بیلگاڑی پر بچے آ رہے ہیں بچے کہتے ہیں ہم بیلگاڑی میں آہستہ آہستہ سرسبز کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہیں اگر دھوپ تیز ہو یا بارش ہو رہی ہو تو ہم اپنی چھتریوں کا استعمال کرتے ہیں جانور کیسا محسوس کرتے ہیں جب انہیں گاڑی کھینچنے پر لگایا جاتا ہے جانوروں کی حصیت کے مسئلے پر گفتگو کیجئے صفحہ چھے جہاں تم رہتے ہو وہاں بیلگاڑیاں ہوتی ہیں کیا اس کے اوپر ایک چھت ہے اس کے پہیے کس قسم کے ہوتے ہیں اپنی کاپی میں بیلگاڑی کی تصویر بناو یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں بچے سائیکل پر سوار ہیں سائیکل کی سواری بچے کہتے ہیں اگر سکول اور گھر کے درمیان راستہ لمبا ہو تو ہم سائیکل سے بھی سکول جاتے ہیں پہلے تو لڑکیاں دور ہونے کی وجہ سے سکول نہیں جاتی تھی لیکن اب ساتھ آٹھ لڑکیاں گروپ بنا کر آسانی سے دشوار گزار راستوں کو بھی پار کر لیتی ہیں سوالات کیا تم سائیکل کی سواری کر سکتے ہو اگر ہاں تو تمہیں سائیکل چلانی کس نے سکھائی تھی تمہارے سکول میں کتنے بچے سائیکل پر سوار ہو کر آتے ہیں سفہ ساتھ جگار کیا گاڑی ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جو کہ گجرات کی ہے اس میں ایک خاص قسم کی گاڑی دکھائی گئی ہے بچے کہتے ہیں ہماری خاص سواری کا نام ہے جگار یہ پھٹ پھٹ کی آواز نکالتی ہوئی چلتی ہے یہ شاندار ہے نا آگے کا حصہ موٹر سائیکل کی طرح لگتا ہے لیکن پچھلے حصے کی بناوٹ میں لکڑی کے تختوں کا استعمال کیا جاتا ہے سوالات کیا تمہارے علاقے میں اس قسم کی سواریاں ہیں اپنے علاقے میں تم اسے کیا کہتے ہو کیا تم اس قسم کی سواری میں بیٹھنا پسند کروگے کیوں کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ جگار کیوں کہلاتا ہے جگار دوسری مشینوں یا گاڑیوں کے کل پرزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر ٹائر انجن لکڑی کے حصے وغیرہ مختلف چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اس لیے اسے جگار یعنی ملا کر بنانا کہتے ہیں تم بھی مختلف چیزوں کے حصوں کو ملا کر کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کرو سوچو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان میں سے کوئی بھی گاڑی نہیں پہنچ سکتی ہاں ایسی جگہیں بھی ہیں صفحہ آٹھ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جو کہ جنگل کی ہے جنگل کو پار کرتے بچے کہتے ہیں ہم ایک انتہائی گھنے جنگل کو عبور کر کے سکول تک پہنچتے ہیں بعض جگہوں پر تو یہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی تک کا وہاں گزر نہیں ہوتا اور وہاں بے حد خاموشی اور سناٹا ہوتا ہے آپ صرف مختلف چڑیوں اور دیگر مخلوقات کی آوازیں سن سکتے ہیں سوالات کیا تم کبھی کسی گھنے جنگل سے گزرے ہو یا کسی ایسی جگہ گئے ہو اپنے تجربات کو کوپی میں لکھو کیا تم کچھ چڑیوں کی شناخت ان کی آواز کو سن کر کر سکتے ہو کیا تم چڑیوں کی آواز کی نقل اتار سکتے ہو ایسا کرنے کی کوشش کرو ایک اور تصویر دی گئی ہے جس میں شمالی پہاڑیاں دکھائی گئی ہیں اور پہاڑیوں پر بچے چل رہے ہیں بچے کہتے ہیں یہ جانو کہ ہم کس طرح سکول پہنچتے ہیں ہم میلوں دور تک بچھی ہوئی برف پر سے گزر کر سکول پہنچتے ہیں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی محتاط ہو کر چلتے ہیں اگر برف نم ہوئی تو ہمارے پیر اس میں دھنس جاتے ہیں اور برف جب جمی ہوئی ہوتی ہے تو ہم فسل کر گر بھی سکتے ہیں سوالات کیا تم نے اتنی زیادہ برف کبھی محسوس کی ہے کہاں فلموں میں یا کسی اور مقام پر صفحہ نو کیا تم سوچتے ہو کہ ایسی جگہوں پر ہر وقت برف جمی ہوئی ہوتی ہے کیوں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جو کہ ناہموار اور پتھریلے راستے کی ہے اس راستے سے بچے گزر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں راستے پتھریلے اور ناہموار ہیں جو بچے میدانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ ان راستوں پر مشکل سے چل سکیں گے لیکن ہم نہایت آسانی سے اوپر نیچے آتے جاتے ہیں چاہے گھنے جنگل ہوں کھیت ہوں پہاڑ ہوں یا دور دور تک پھیلے ہوئی برف ہم کسی نہ کسی طرح سکول پہنچے ہی جاتے ہیں سوالات کیا تم سکول جانے کے راستے میں مشکلوں کا سامنا کرتے ہو سب سے اچھا مہینہ کون سا ہوتا ہے جب تم سکول جانا پسند کرتے ہو کیوں مجھے چلتے ہوئے محسوس کرو کسی میدان یا کھلے مقام پر اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہو جاؤ اب نیچے دیئے گئے حالات میں تم کیسے چلوگے کر کے دکھاؤ اگر میدان کلاب کی نرم و نازک پتیوں سے بنا ہوا ہے اگر میدان کانٹوں سے پٹا پڑا ہے اور کنارے پر اونچی گھاز ہے اگر میدان برف سے ڈھکا ہوا ہے کیا تمہارے چلنے کے انداز میں فرق تھا اس پر بات چیت کرو صفحہ دس بچے کے قلم سے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس پر لکھا ہے سزا نہیں ٹیسٹ میں فیل تیس ڈنڈے ٹیسٹ میں گڑھ بڑھ کرنے والے کو پندرہ ڈنڈے ہوم وک نہیں کیا آٹھ ڈنڈے ناخون دانت ڈریس ساف نہیں تیس اٹھک بیٹھک اسطاد کی غیر موجودگی میں کلاس میں موج مستی ایک ٹانگ پر دو گھنٹے تک کھڑے رہنا درمیانی وقفے یعنی لنچ یعنی ریسس کے بعد کلاس میں وقت پر نہ پہنچے ایک گھنٹے تک دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بینچ پر کھڑے رہنا ساگر مشرا پانچویں جماعت چکمک دیواس مدھے پردیش اگست دو ہزار چھے بتاؤ کیا تمہارے سکول میں بھی سزا ملتی ہے کس طرح کی کیا تم سوچتے ہو کہ سکولوں میں سزائیں ملنی چاہیے کیا سزا ہی واحد طریقہ ہے غلطیاں صدھارنے کا سکول میں غلطیاں کم کرنے اور روکنے کے لیے کچھ اصول بناو جواب کے لیے خالی جگہ اپنے خوابوں کے سکول کی ایک تصویر اپنی کاپی میں بناو اور اس کے بارے میں لکھو استاد کے لیے اس طرح کے کولم دینے کا مقصد یہ ہے کہ سکولوں میں سزائیں دینے کی مکمل حوصلہ شکنی ہو انتہائی حساس طریقے سے اس موضوع پر بچوں سے تبادلہ خیال کریں بچوں میں خود سے ڈسپلن پیدا کرنے کی حوصلہ افضائی کریں ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا پہلا باب آواز مہینول حسن نیازی تکنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تکنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تثہ پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت تکنید